بارش ہوئی اور اولابرسٹی کے چلتے فصل تباہ ہو گئے بارش اور اولابرسٹی سے کسانوں کی خون پسینے اور محنت پر پانی پھر گیا ہے سرسو چنہ مٹر ارہر گےہو اور سبجیوں کی کھیتوں کو بھاری ہاری نقصان ہوا ہے اس آندھی پانی اور اولابرسٹی کے چلتے کھیتوں میں تیار فصل پوری طرح چوپٹ ہو چکی ہے جس کے چلتے کسانوں کے چہروں پر ہوایاں اڑ رہی ہیں اور وہیں تھگا ہوا محسوس بھی کر رہی ہیں پتاتے زیادہ تر کسان کرز لے کر کھیتی کرتے ہیں اور فصل تیار ہونے کے کرز چکانے کے ساتھ ہی ساماجک سروکاروں کے ساتھ ہی شادی بیاہ کا کھرچ بھی کھیتی پر ہی نربھر رہتا ہے پچھلے دو دن سے لگاتار باری سو رہی ہے جس میں آج رات کو اتنے بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں مولا پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہماری گےہوں کی ساری فصل پورے گاؤں کی ساری فصل برباد حو گئی ہے سرسو کی خیتی برباد حو گئی ہے آرہر کی خیتی ایک دم برباد حو گئی کیول پیapon دکھ رہا ہیں کھیتوں میں اور اتنا نقشان ہوا ہے کبک HELvہ ڈکھ پورے کاؤں کی فصل برباد ہو گئی ہے فصل گیڑ گئی ہے ہم لوگ چاندھ لوگ پریشان ہو گئے ہیں اور کھیتی سے ایک دم لاچار ہو گئے فتل سب لوٹ گئی کھانے بڑھے دیکھو بھگوان کیا کرتے ہیں کہاں سے آئے گا کھریدی ہوگی کیا ہوگا کیسے چلے گا دن بٹے گا ہم لوگ جانور اور آدمی سب چارہ سے اور گھاس سے سب پریسان ہیں مصیبت آ گئی سامنے